دوستو آج ہی میری پرمکتہ پرماتمہ سے پراتھنا ہے کہ آپ سب سکھیوں سوستھوں مستھوں اور مجھے میں ہوں آج میں آپ کے لیے ایک نیا ویڈیو لے کر حجر ہوا ہوں جس میں ہم ساتھ میں بھاو جانی سکتم بھاو کی مہیمہ پر کہ سکتم بھاو ہمیں کتنا کچھ دینے میں سکشم ہے اس پر چلچہ کریں گے دیکھئے عام طور پر تو جے مانا جاتا ہے کہ جو کنڈلی کا ساتھ میں دھار ہوتا ہے جب ساتھ میں بھاو ہوتا ہے آجے والا اس سے ہم بیبھا دیکھتے ہیں پتی پتنی میں سبند سانجے داری میں کوئی کام کر رہا ہوں تو وہ دیکھتے ہیں گرسی کا سکھ دیکھتے ہیں ان سب چیزوں کا ہم ساتھ میں گھر سے دیکھتے ہیں مگر دیکھئے بھاوٹ بھاو کا جو صدہات ہے اس کے حساب سے دس میں گھر سے دس میں گھر کون سا بنتا ہے جو دس میں گھر ہے نا اسے دس میں گھر ایک دو چار پانچ چھ ساک آٹ نو دس سات میں گھر دس میں گھر سے دس میں گھر سات میں گھر بنتا ہے جس کے قارن سات میں گھر سے چوتھا گھر ایک دو تین چار یہ بھی سات میں گھر ہوا چوتھے گھر سے چوتھا گھر بھی سات میں گھر بنتا ہے جس کے قارن اتمن پہان کا سکھ گھر کا سکھ بہت بھریہ گھر کا سکھ جمین جائدار پروپرٹی کا سکھ اور سکھی جیون یہ سب بھی ہم سات میں گھر سے دیکھتے ہیں یہ سب کچھ بھی ہم کو سات میں گھر دیتا ہے دیکھئے کنڈلی میں چار کے اندر ستان ہوتے ہیں کون کون سے پہلا چوتھا ساتما اور دسما یہ چار کندر ستان ہوتے ہیں اور جو ساتمہ بھاب یا ساتمہ گھر ہوتا ہے وہ دو کندر ستانوں سے جاندی دسمے سے دسمہ اور چوتھے سے چوتھا دو کندر ستانوں سے کندر میں آ گیا اور ایک بات اور دیکھئے جو ساتمہ گھر ہوتا ہے وہ لگن سے بلکل سامنے آ گیا لگن سے 180 دگری پر آ گیا اس میں جو گرہ ویراجمان ہوں گے وہ لگن کو دیکھیں گے کیونکہ ہر گرہ کی ساتمہ درشتی تو ہوتی ہی ہے اس لیے جے گھر لگن کو بھی پربابیت کرے گا تو کیا نشکر سنکالا بھائی ہم نے کہ جو ساتمہ گھر ہے اس گھر میں چاروں کے اندر ستانوں کا بل ہوتا ہے اس سے ہم چاروں کے اندر ستانوں کا فل نظاریت کر سکتے ہیں اگر ساتمہ گھر میں شب گرہ ہو برسپتی کی درشتی ہو شکر کی درشتی ہو ان کی مطر درشتی ہو سبراشی درشتی ہو جا اچھی کی درشتی ہو میں دوبارہ یہ جو بتانے لگا ہوں اگر ساتمہ بھائی پر کے اوپر برسپتی یا شکر کی مطر درشتی ہو سبراشی درشتی ہو جا اچھی کی درشتی ہو یہ بہت ہی اتتم جوگ ہے کنگلی میں سوی سکھ دینے والا جاتا کو اچھی بھاگیوان برانے والا بہت ایشورے والا جیون دینے والا یہ جوگ ہے مگر اس میں ہم نے ایک کیج کا خاص دیا رکھنا ہے دیکھئے ساتمہ بھائی میں برسپتی اور شکر کی درشتی تو بہت اچھی ہے لیکن اگر برسپتی یا شکر اس بھاو میں اس گھر میں اکیلے بھی راجمان ہو جائیں تو جا ایک خراب جوگ ہے جن کی کنگلی میں جے جوگ بانتا ہے ان کی پتی جا پتنی اگر پتنی کی کنگلی میں بنے تو اس کی پتنی اگر پتنی کی کنگلی میں بنے تو اس کی پتی کا سواستے ٹھیک نہیں رہتا اگر سواستے ٹھیک رہتا ہو تو آپس میں بہت زیادہ مطمید رہتے ہیں بیوائیت جیون کلیش پوراں رہتا ہے اور اگر برسپتی اور شکر اپنے ہی گھر میں براجمان ہو جائیں ساتمہ گھر میں تو معاملہ اور بھی سیزیس ہو جاتا ہے سمند بشید تک کی نوبت آ جاتی ہے جانی جاتا کو پتنی کا سکھ نہیں ملتا یہ ایک بہت ہی امپورٹنٹ پوائنٹ ہے جو ساتمہ گھر سے اس لیٹیڈ ہے اس کو ہمیشہ دیان میں رکھنا چاہیے اب آتے ہیں کہ اس گھر کا مالک اگر اچھی ستیتی میں پڑھا ہو کہ اندل سکون میں پڑھا ہو گیار میں گھر میں پڑھا ہو مطر راشی کا پڑھا ہو اچھے راشی کا پڑھا ہو تو بھائی جہاں جاتا کو جاتا کی بلے بلے کروا دیتا ہے جاتا کو سب ہی سکھ دے دیتا ہے سب ہی ایشورے دے دیتا ہے اس کا جیون سکھوں سے بڑھا ہوا ہوتا ہے جو اس کی منوکامنہ ہوتی ہے سوچتا وہ بعد میں ہے منوکامنہ اس کی پہلے پوری ہو جاتی ہے اس کے علاوہ اگر راجے گرپا کے دو گرہ راجے گرپا کے بچیش روپ سے مان جاتے ہیں سورے اور منگل اگر یہ شوپ پربھام میں ساتھ میں گر میں بیراجبان ہو جائیں تو جاتا کچھ پت پرافت کرتا ہے سرکار میں کچھ پت پرافت کرتا ہے اس کی حکومت چلتی ہے اس کی کلم میں اتنا دم ہوتا ہے اتنا بھال ہوتا ہے وہ کسی کا اچھا بھی کر سکتا ہے کسی کا برا بھی کر سکتا ہے اگر راجنیتی میں اس طرح کے جاتک ہو اور بھاگیش اچھا ہو تو این پی این میلے کیمنٹ مینیسٹر راجنیتی میں بہت اونچہ اوزا پانے والے ہوتے ہیں اگر راجنیتی میں نہ ہو تو آئی ایس آئی تی ایس اوپیشن ہوتے دیکھے گئے ہیں اس طرح کے جاتک اگر سبتہ بھام میں رہو جا چیتو شوپر بھام میں بھی راجبان ہو تو بھائی یہ بھی جاتکو سب ہی سکھ دیتے ہیں اشورے بھار بناتے ہیں دھنی بناتے ہیں سب کچھ دیتے ہیں بھانگے ان کا ساں دیتا ہے بہت ترقی کرتے ہیں اچانک ہی بہت ترقی مل جاتی ہے مگر تھوڑا سترقل کرنا پڑتا ہے تھوڑا سترقل کرنا پڑتا ہے تھوڑا سترقل کرنا پڑتا ہے جیسے سونا تاپ کر تھوڑا کھڑا ہو جاتا ہے کھڑا نکلاتا ہے آتا ہی تھوڑا تفاہ دیتے ہیں یہ لیکن جاتکو جاتا کو کام جاوی کی بلندیوں پر پچھا دیتے ہیں تو یہ تو میرا ویڈیو تھا سبتم باب کے اوپر اگر آپ کو یہ میرا ویڈیو اچھا لگا ہو تو میرے چیارل کو سبسکرائب کرتے ہیں تھانک سے